کیا ہوا رہے موٹو سنا ہے تم اور پتلوں مجھے ڈونڈ رہے تھے ایسا بھی کیا کام ہوا جو مجھے ڈونڈے ہوئے سے رہے ہو مجھے تو صرف اور صرف اکثر پولیس ہی ڈونڈتی ہے روکی بھائی کو لیکن تم دنوں نے مجھے ڈونڈا ایسا کیوں اگر میں چاہوں تو کسی کا بھی موہ توڑ سکتا ہوں تمہارا توڑنے کا موڑ ہے لیکن توڑوں گا نہیں بتاؤ کیوں ڈونڈ رہے تھے مجھے موٹو روکی بھائی آپ کو تو پتہ ہے پوری فروری نگر اس وقت خوف سے کاب رہی ہے تو ہم بھی سوچ رہے تھے کوئی ایسا مل جائے جو ہمیں اس خوف سے نکال سکے آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا ہمیں اور دوسری بات چنگم سر آپ سے ملنا چاہتے تھے اگر آپ ان سے ملیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی روکی بھائی یہ آپ موٹو کی موٹو اور پتلو کی ریکویسٹ سمجھ لیں ہم آپ سے فریاد اٹھ بندی کرتے ہیں آپ ایک بار جا کر پہلے چنگم سر سے مل لیں بہت ہی ضروری کام ہے جو وہ آپ کو بتائے گا اور آپ سے آپ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا روکی بھائی کیا ہوا چنگم سر آج آپ نے مجھے یاد کیا روکی بھائی کو ویسے تو میرے نام سے سارے کرمینل کافتے ہیں اور پولیس والے بھی لیکن آپ نے مجھے بلایا مجھ سے ملنے کے لئے ایسا بھی کیا کام ہوا جو پولیس والوں سے نہ ہو سکا اور مجھے یہاں پر بھولانا پڑا آپ کو تو پتا ہے چھوٹے موٹے کاموں کے لئے میں نہیں آتا لیکن میں نے سوچا چلو سر کا بھی تھوڑا سا خیال رکھ لیتا ہوں کیا ہوا بولیے جیسے ہی رکشت کا خوف سب کے دل میں بڑھتا ہی گیا تو چنگم سر پوچ گئے روکی بھائی کے پاس روکی بھائی انڈر وولڈ کا بہت بڑا ڈون تھا اور بہت سارے دشمنوں کو روکی بھائی نے ٹھوکا تھا تو اس سے پولیس والے بھی ڈڑتے تھے چنگم سر کو اب اور کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا رکشت سے لڑنے کے لئے تو سوچا کیوں نہ روکی بھائی سے مدد مانگ لی جائے کیا پتا یہ رکشت کا خاتمہ کر دے روکی بھائی آپ کے جگر کا پتا تو ہم پولیس والوں کو بھی ہے اور آپ کو تو پتا ہے کہ اے پرپوری نگر یہاں کے لوگ بہت ہی خوشی خوشی سے رہتے تھے لیکن یہاں کے لوگوں کو اب کسی کی نظر لگ گئی ہے روکی بھائی اب اس جنگل میں ایک راستہ آ گیا ہے جس سے سب لوگ گھر کر بھاگ رہے ہیں روکی بھائی صرف آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہو اس راستہ سے اگر آپ اس کو روکی بھائی وہرے پولیس والے تیرے مائن سٹ اپ کا تو جواب ہی نہیں اب تو چاہتا ہے کہ انڈر وولڈ کا ڈھوند یہاں پر آ کر بھوت اور پریتو سے لڑے تیرا دماغ کراب ہو گیا ہے کیا پولیس جا جا کر موٹو پتلو سے بات کر یہ کام وہ کریں گے اگر کسی کو ٹھوک نہ ہونا تو تب آنا روکی بھائی کے پاس ورنا روکی بھائی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ جا کر بھوتو اور آجسوں سے لڑے موٹو جنگل میں کسان کو ڈونٹے ڈونٹے بری طرح سے تھک چکا تھا اور موٹو بہتی پریشان بھی ہو گیا تھا ایک طرف تو موٹو کسان نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھا اور دوسری طرف سموں سے نہ ملنے کی وجہ سے پوری نگر کی لوگوں کی امیدیں موٹو کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور موٹو پوری ہی کوشش میں تھا کسی طرح سے وہ کسان کو ڈھونڈ لے اتنے بڑے جنگل میں موٹو نے چاروں طرف دیکھ لیا تھا لیکن کسان کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا اب اگر اتنے بڑے جنگل میں میں ڈھونڈو تو بھی ڈھونڈو کہا ڈھونڈ ڈھونڈ کے اب تو بری طرح سے تھک چکا ہوں اور سموسو کی یاد آ رہی ہے کاش دس پندرہ بیس یا پچیس سموسے مل جاتے مجھے سکون سے کھاتا میں پتہ نہیں پتلو کتنا تھک گیا ہوگا آرے یار موٹو میں بھی کیا اپنا ہی نام لے کے خود کو ہی تھکا ہوا کہہ رہا ہوں پتہ نہیں موٹو کتنا تھک گیا ہوگا اتنے بڑے جنگل میں چلتے چلتے اور اس بیچارے کو تو ہر ایک منٹ میں بھوگ لگتی ہے موٹو اسے ضرور دوں گا میرے یار اب تو بس روکی بھائی ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو راکشز کو ختم کر سکتے ہیں کاش اسی طرح وہ راکشز کو ختم کر دے اور ہمیں چینک کی نیم سونے دے اس کے علاوہ تو اس راکشز کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا کیا ہوگا اب تو دیکھتا پڑے گا کیا روکی بھائی اس راکشز کو مار پائیں گے یا نہیں سوچا تھا موٹو پتلی اس راکشز کو مار دیں گے لیکن وہ دونوں تو بڑی تر ناکام ہو گئے تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو میرا نام ہے سون پری اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگل بک تو دوستو جب موٹو پتلو راکشز کا خاتمہ نہیں کر سکے تو انہوں نے مدد مانگی روکی بھائی سے تو دیکھتے ہیں کیا روکی بھائی اس راکشز کو ختم کرتے ہیں یا نہیں اور بہت ہی جلدی ہم اس سٹوری کا لاسٹ پارٹ اپنے اس چینل پر لے کر آئیں گے اگر آپ کو یہ سٹوری پسند ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو بھی ضرور لائک کریں تو ملتے ہیں لاسٹ پارٹ میں تب تک کے لیے بائی بائی